اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی جرمن ہیلتھ کر کلینک کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج جو ہے گریوی بینان انجیکشن کے سائیڈ فیکٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ بغیر انجیکشن سے کیسے اپنے حمل کو سیو رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو طریقہ بتاؤں گا آج کل جو ہے کیوں ہر عورت کو جو ہے یہ گریوی بینان انجیکشن لگایا جاتا ہے حمل ہوتے ہی جو ہے کوئی بھی عورت ہو وہ اگر جاتی ہے تو اس کو یہ انجیکشن لکھ کے دیا جاتے ہیں کہ یہ انجیکشن لگائے آپ سیفٹی کے لیے حالانکہ یہ ہر عورت کے لیے نہیں ہے صرف ان عورتوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جن میں بار بار حمل ضائع ہونے کی شکایت ہو لیکن جس کو پہلی بار اگر حمل ہویا ہے اس کو بھی انجیکشن لگایا جاتا ہے اور جس کو حمل ضائع ہوتا ہے اس کو بھی انجیکشن لگایا جاتا ہے یہ ایک غلط طریقہ ہے اس طرح نہیں ہوتا ہر عورت کو نہیں لگانا چاہیے اس کے سائیڈ فیکٹ بھی ہیں بہت زیادہ ہیں اور بچے پہ بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے تو آپ جو ہے اگر آپ کو عمل پہلی بار ہوا ہے یا ایک دو بار ہوا ہے عمل ضائع نہیں ہوا تو پھر آپ کو یہ انجیکشن نہیں لگانا لگوانا آپ نے بالکل بھی اگر ڈاکٹر کہے بھی تب بھی آپ نے نہیں لگوانا آپ نے جو ہے اس کے صرف اپنی خوراک کو چینج کرنا ہے تھوڑا کیلشیم والی چیزیں استعمال کرنی ہے لسی دہی کا زیادہ استعمال کرنا ہے بونے ہوئے چنے استعمال کر سکتے ہیں کریم چارڈ دہی ملے وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں صبح و ناشتے میں مربع آملہ آپ نے لازمی کھانا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کا جو ہے عمل سیف رہے گا عمل ضائع نہیں ہوگا گروت بھی ٹھیک سے ہوگی اور جو اس کے سائیڈ فیکٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ پین ہوتی ہے درد ہوتی ہے جسم میں بوجل سا رہتا ہے بعض کا تو یوٹرس میں درد ہوتی ہے اور جسم میں اس کے بعد جو ہے خارش ہونا شروع جاتی ہے الجنس ہوتی ہے جلن ہوتی ہے اس کے بعد دل خراب الٹی وغیرہ موشن باز لگ جاتے ہیں اکثر عورتوں میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے چکر آنا سر درد ہوتا ہے بخار ہو جاتا ہے الرجی ہو جاتی ہے اس کے بعد جرکان ہو جاتا ہے جرکان ہونے کے چانسز ہوتی ہیں اور اکثر جو ہے دیکھا گیا ہے کہ جن عورتوں میں یہ لگایا جاتا ہے ان کے بچوں کو جو ہے گرمی ہو جاتی ہے آنکھیں جو پیلی ہوتی ہیں جرکان ہو جاتا ہے پیلا ٹھیک ہے ان کے یہ بہت زیادہ سائیڈ سیکٹ ہیں اس کے علاوہ بھی بچوں میں بہت زیادہ بمارییں ہو سکتی ہیں خطرناک تو اس لیے جو ہے آپ نے اس انجاکشن سے پرہیز کرنا ہے اگر ڈاکٹر کہے بھی تو آپ نے نہیں لگوانا کوئی ایسی بات نہیں یہ ہر عورت کے لیے ضروری نہیں ہے صرف ان عورتوں کے لیے ٹھیک ہے جن کو حمل ہر بار ضائع ہوتا ہے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دو تین بار مسکریج ہو ہے تو پھر یہ انجاکشن ان عورتوں کو لگایا جا سکتا ہے لیکن ہر عورت کے لیے نہیں ہے تو یہ اس کے سائیڈ فیک تھے یہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں اگر اب جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ یہ جو ہے اپنی صحت اور بچے کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں مختلف بماریوں سے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو آپ کو خراک بتائی ہے یہ خراک اگر آپ چین کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حمل ضائع ہو تو اگر آپ کو اس کے علاوہ میں نے اس قات کے بارے میں اور بھی ویڈیوز جالی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایسی پرابلم ہے تو آپ کونسی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں کونسی خراک استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر سکتے ہیں یا ویڈس اپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا